میرا دعویٰ آپ کے خلاف یہ ہے کہ تم نے سیاست میں حصہ لیا ہے اس کے بعد تم پاکستان کے فوجی نہیں رہے کہ میرے اوپر تمہارا احترام لازم ہو ہاں واپس فوجی بن جاؤ جہاں سے نکلے وہی کھڑے ہو جاؤ میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جاؤ شاید یا تم نے مجھے نہیں پہچانا یا میں نے تمہیں نہیں پہچانا لیکن مجھے پوری طرح اتنی نان ہے کہ میں نے آپ کو ٹھیک سمجھا ہے مجھے آپ کے بارے میں اپنی رہے دینے میں کوئی کسی قسم کا تردد نہیں ہے میرے محترم دوستو پاکستان کے قیام میں تمہارا کوئی رول نہیں پاکستان کو پاکستان کی اندوستان کے مسلمانوں نے بنایا عوام نے بنایا قربانیہ تھی اور ان قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے اور پاکستان کا جھنڈا تم نے نہیں لہرائیا پاکستان کا جھنڈا ہم نے لہرائیا پاکستان جب بنا ہے تو تمہارا کردار پاکستان کو توڑنے میں ہے پاکستان کو بنانے میں نہیں ہے سن انیس سو اکتر میں نوہ ہزار سے زیادہ فوجی ایک ہندو کے سامنے سرنگو ہوئے تمہارے کردار نے ہماری ناک کاٹی تھی تمہارے کردار نے قوم کے سروں پر زلت اور رسوائی کا ٹوکرہ رکھا تھا ہم بھی آپ کو جانتے ہیں اور آپ بھی ہمیں جانتے ہیں اور تم اگر وردی پہن کر مجھ پر کوئی روپ ڈالے کی کوشن کرتے ہو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم سارے مل کر بھی میرے جسم پر روم تک نہیں ریندی معاملات کو ٹھیک کرو ہم اس لئے آئے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ معاملات کو ٹھیک کرو سیاست سے دسپردار ہو جاؤ اپنے پوزیشن پر واپس سنے جاؤ اور میں یہ بھی آج آپ کی تائیس سے کہنا چاہتا ہوں آپ کی تائیس سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو قبائلی علاقوں سے لکلنا ہوگا اپریشنوں کے نام پر ہمیں اپنی خیرفاہیاں مت دکھاؤ تم نے دو ہزار دس سے اپریشن شروع کیے آج دو ہزار چوبیس ہے چودہ پندرہ سال ہو گئے ہمیں امن دینے کے نام پر قبائل کو تباہ و بربات کر دیا قبائلوں کی عزتوں کو تباہ و بربات کر دیا قبائل کے شملے تم نے گرا دیئے قبائل کی پگڑیا تم نے اچھال دی یہ تو جمعیت علماء اسلام تھی جس نے قبائل کا جرگہ بنا کر قبائل کا نمائندہ بن کر اپنا موقف دیا تھا اور ہمارا گناہ یہی تھا کہ آپ نے آپ نے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی دو ہزار آٹھ کے بعد آپ نے قبائلی علاقوں میں اپریشن کا فیصلہ کیا اور میں نے کہا کہ یہ حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے میرے یہی گناہ تھا اور اگر میری رائے غلط تھی تو پھر آج تک دہشتگردی ختم کیوں نہیں ہوئی پھر آج تک دہشتگرد کیوں موجود ہے تم نے افغانستان کی سرات میں بار لگایا خود باجوا صاحب نے مجھے کہا کہ اب ہم نے بار لگا دیا ہے کوئی شخص نہ ادھر جا سکے گا نہ ادھر آ سکے گا چالیس ہزار لوگ ادھر گئے بیس سال وہاں لڑے اور پھر تمہارے بار کو اڑا کے واپس آگئے آج پھر میری زندگی کیوں خطرے میں ہے اگر آپ میرے واقع محافظ ہیں تو اگر آپ میرے محافظ ہیں تو آج پھر کیوں میں اس مشکر سے گزر رہا ہوں آج میرے راستے پھر غیر محفوظ کیوں ہیں آج میرے گلیا کیوں غیر محفوظ ہیں آج میرے ملک کے شہری کیوں غیر محفوظ ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کے آپریشن کے حوالے سے جو اس وقت تحفظات دیئے تھے وہ ٹھیک تھے اور آپ نے جو ہمیں امن و امان کا اجبانان دلایا تھا تم اپنے دعوے میں غلص ثابت ہوئے ہو ایک دو دن قبل افواج پاکستان کے ایک ترجمان کی پریس کانفرنس جو غالباً تین گھنٹوں پر محیط تھی اور کچھ پتہ نہیں چلا کہ تین گھنٹے میں اس نے کہا کیا اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بات کر رہا تھا ہم آئین کی زبان میں بات کر رہے ہیں تم آئین کو قبول کر لو آئین کی مطابق زندگی گزارو آئین کی مطابق جنرل رہو آئین کی مطابق فوجی رہو میں سب سے زیادہ آپ کا احترام کرنے والا ہوں اگر میں فوجی نہیں بن سکتا اگر میں فوج کی وردی نہیں پہن سکتا اور مجھے لئے ایک جائز نہیں ہے میرا آئین و قانون مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا آپ کون ہوتے ہیں کہ میرا لباس پہن کر سیاسی میزان میں آ کر سیاسی کردار ادا کرو نارے تک بھی پھر کہتا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے فوج کا کوئی رول نہیں میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آئین میں قانون میں رولز میں کوئی رولز نہیں ہے کہ فوج سیاست میں بات کرے اور میں بھی مانتا ہوں کہ آئین اور قانون کے روز سے تمہارا کوئی رول نہیں لیکن یہ سارا رولہ ہی تیرا ہے یہ رولہ تیرا ہے کہتا ہے فوج پر تنقید کرنا یہ ملک سے بغاوت ہے فوج پر تنقید کرنا یہ تو ملک کے خلاف بات کرنی ہے ہاں میں بھی جانتا ہوں کہ فوج میری ریاست کی محافظ ہے لیکن جب آپ آرٹیکل آئینی آرٹیکل کے مطابق حلف اٹھاتے ہو فوج میں ٹرامل ہونے کے وقت کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا میں سیاست میں کوئی حصہ نہیں لوں گا پھر جس وقت تم سیاست میں حصہ لیتے ہو تو پھر تم اس وقت پاکستان کے فوجی نہیں رہتے اس لئے میں تم پر تنقید کرتا ہوں میں ملک میں کوئی اندھی سیاست نہیں کر رہا میں ملک کے آرمی چیف کو بھی جانتا ہوں آئے ایس آئی کے چیف کو بھی جانتا ہوں میں مقتدرہ کو بھی جانتا ہوں میں اور ان قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے اور پاکستان کا جھنڈا تم نے نہیں لہرائیا پاکستان کا جھنڈا ہم نے لہرائیا پاکستان جب بنا ہے تو تمہارا کردار پاکستان کو توڑنے میں ہے پاکستان کو بنانے میں نہیں ہے سن انیس سو اکتر میں نوے ہزار سے زیادہ فوجی ایک ہندو کے سامنے سرنگو ہوئے تمہارے کردار نے ہماری ناک کاٹی تھی